موسیقی پاکستان جو ہے نا مضبوط فوٹنگ پہ نہیں جائے گا ہمارا جمہوری سسٹم ڈاماڈور رہے گا اور ان تمام چیزوں کا کنٹرول کرنے کے لیے وقت کی حساب سے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور ایک بات جو آپ کے پروگرام کے معوالے سے کہتا ہوں کہ جس دن سے ہمارے چیف جسر فیض حساس صاحب آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آئینی اداروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ماضی میں ہمارا سپریم کورٹ کی مداخلت بہت زیادہ تھی انہوں نے اپنے اختیارات کو 184.3 کے اختیارات کو تقسیم کیا اور دو سینئر ججوں کو بانٹا قانون کے مطابق جو پارلیمنٹ نے قانون منایا تھا پارلیمنٹ کے اس قانون کو سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا جیسے فیض حساس صاحب کے آنے کے بعد اس قانون کو بال کیا اور جس دن سے وہ آئے ہیں اور آپ نے زلفقار علی بٹو کے ریفرنس میں دیکھا کہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ بٹو صاحب کو جو سزا دی گئی اس میں بنیادی اکوک بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور فیر ٹرائل کا جو پرنسیبل تھا وہ بری طرح سے مجروع ہوا ہے تو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک قسم کا اطراف ہے کہ ہم سے یہ غلطیوں ہوئی ہیں اور کوئی ادارہ گر اپنی غلطیوں کا اطراف کرتا ہے تو میں سمتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بات کرتا ہے ان فیوٹر شاید وہ کوشش کریں کہ اس ٹائپ کے وہ غلطی نہ کریں آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں کوئی چیز چھپا ہی نہیں جا سکتی میں بھی دیکھ رہا تھا آٹھ فروری اور نو فروری کی درمیانی رات نتائج کے لیے اور میرا خیال ہے پاکستان کی اکثریت دیکھ رہی تھی تب جب پہلے ساڑھے دس بجے سے پہلے جو نتائج آ رہے تھے ان کا روزان کچھ اور طرف تھا اور جو بیچ میں بند کر کے پھر چار پانچ گھنٹے کے بعد جو نتائج شروع ہیں وہ کچھ اور طرح سے تو اس کی وجہ سے یہ الیکشن ریزرٹس سارے متنازے ہو چکے ہیں اب اس کے لوگ جائیں گے الیکشن ٹریبینلز میں ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں تو یہ ایک سلسلہ دو تین سال تک چلتا رہے گا تو اس پارلیمنٹ کو جو ایک ویلیڈیٹی توصیق ملنی چاہیے وہ اس وقت بھی نہیں ہے پھر جن کی بھی اکثریت تھی ان کو حق تھا کہ پہلے حکومت بنانے کی کوشش انہیں کرنے دی جاتی اس کے بعد پھر آپ جو دوسری پارٹیاں اگر آپس میں مل کے کرتی ہیں اب اس وقت بھی پوزیشن یہی ہے کہ ایک طرف کتنی آٹس نو پارٹیاں ایک طرف ایک پارٹی ہے اور ان کی سیٹیں پھر بھی ایک پارٹی کی دوسری ہر پارٹی سے زیادہ ہیں اس لیے کہ یہ متنازع اور کمزور پارلیمنٹ رہے گی اس کا ایک یہ اچھا پہلو ہے کہ اپوزیشن بہت مضبوط ہوگی اور بہت بوکل ہوگی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر کسی پالیسی پر اختلاف ہوتا ہے بعض دفعہ سیاسی پارٹی میں جو ان کے پرانے ورکر ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور نئے ورکرز کو سامنے لائے جا رہا ہے وہ تو گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں سگے بین بھائی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا دوسری سیاسی پارٹی میں جانے میں یا ایک اپنی سیاسی پارٹی بنا لینا ایک سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے یہ ہوتا رہتا ہے مین مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاست کریں وہ پاکستان کے لیے کریں اپنے ووٹر کے لیے کریں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے ہیں یا جن سے آپ کل جا کے ووٹ مانگنے کی امید دل میں بسا کے بیٹھے ہیں تو جب آپ بات کریں گے ان ووٹروں کے لیے خاص طور پر آج کل مہنگائی بہت زیادہ بے رزگاری بہت زیادہ تعلیمی مسائل بہت زیادہ ہیں بچلی کے بیل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو جب آپ عوامی مسائل کی بات کریں گے چاہے کسی بھی پارٹی کا ورکر ہو کسی بھی پارٹی کا سیاسی لیڈر ہو تو عوام اس کی بات سنیں گی اور اگر وہ سیاسی لیڈر ایک پارٹی چھوڑ کے صرف اپنی بات کرے گا اور عوام کے مفادات کی بات نہیں کرے گا تو عوام اس کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دیں گے دیکھیں ابھی تک تو ان کو مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں ان کو جو قبولیت ہو وہ ہو جائے ان کو ابھی تک عوام نے قبول نہیں کیا ہے عوام کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمتتی ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے پہلا مرحبا جو ہوگا وہ عوام کو اگر یہ نوع دے سکے کہ عوام کو اگر یہ کوئی جو ریلیف دے سکے تو پھر این ممکن ہے کہ ان کی قبولیت جو ہے یا ان کو مقبولیت جو ہے یا کم سے کہاں ان کو قبول کے لیے جائے ابھی تک تو عوام ان کو قبول کرنے وہ تیاد نہیں ہے تو وہ سمتتے ہیں کہ یہ حکومت سری طریقے سے نہیں آئی ہے لیکن بہرحال ہم سمتتے ہیں یہ ہیں کہ یہ جو نظام کو چلنے جانا چاہیے اور جو اس طرح سے بھی آئے ہیں اچھے بھئے طریقے سے ان کو اس لیے چلنے جانا چاہیے کہ یہ تسلسل برقار ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور پھر ایک انتخابات ہو اور پھر ایک انتخابات ہو اور پھر آکار میں عوام کی جیت ہو جائے گی اور اگر آپ نے اس کو فارق کیا یا اس کے بخلاف زیادہ جد و جہد کی تو پھر نفصان بڑھ سکتے ہیں عوام کی مشراب بڑھیں گی ان کو یہ مل جائے کا موقع یہ کہنے کا موجود حکومت کو کہ صاحب ہمیں کیونکہ عوام نے مزارک کیے تھے ہمیں موقع نہیں مل سکا تو ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکے تو اب ان کو جو کچھ بھی حکومت آگئی ہے میں نے یہ خیال ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیتے ہی نہیں اور اگر ریلیف نہیں دیتے تو پھر اس وقت ان کے پاس موقع ہوگا کہ کیونکہ انہوں نے ریلیف نہیں دیا اس لئے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اگر ویسے ہی کھڑے ہوگئے ہیں تو پھر آپ کے پاس جواز نہیں ہوگا اور ان کے پاس جواز ہوگا کہ عوام نے ہمیں ہمارے خلاف مزارک کیے اور تو اس لئے ہم نے عوام کو ریلیف آرام نہیں کر سکے موسیقی